اللہ تعالیٰ جو انسانوں کو دی گئی ہے لیکن انسانوں کی اکثریت زیادہ تر لوگ مغبون مغبون یعنی ان کو وہ فائدہ نہیں اٹھا پاتی ان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے اس کا وہ صحیح استعمال نہیں کر پاتے دو نعمتیں ایسی ہیں ایک نعمت کیا ہے صحت کی نعمت صحت کی نعمت ایسی ہے کہ لوگ اس کی قدر نہیں جانتے سعودی عرب میں ہسپٹلز میں بات آئی تو ذکر کی جائے ہسپٹالوں میں وہاں ایک جملہ لکھا ہوتا ہے کہ اس صحت تآجن علی رؤوس الاسیحہ لا یراہا اللہ المرغاہ وہاں کے ہسپٹلز میں ایک جملہ لکھا ہوتا ہے کہ صحت ایک ایسا تاج ہے جس کو صرف بیمار لوگ دیکھتے ہیں تندرستی انسان کی صحت ممدی ایسا تاج ہے جو پہننے والا نہیں دیکھتا بیمار آدمی استاج کو دیکھتا ہے بہرحال یہ صحت یہ تندرستی اللہ تعالی کی نعمت ہے اور دوسری نعمت فراغ یہ جو فرصت کے اوقات ہی اللہ تعالی کی نعمت ہے اس کو سمجھئے کہ تو دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے کہا کہ اپنے آپ کو قتل نہیں کرنا ہے اپنے آپ کو حلاقت میں نہیں ڈالنا ہے صحت اتنی بڑی نعمت ہے اور انسان سے اس کی جسم کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور ہم کیا کر رہے ہیں کہ چاہے وہ تماؤں کے ذریعے تماؤں میں اس لئے کہہ رہا ہوں تماؤں میں زیادہ اس لئے یہاں زور جال رہا ہوں کہ درقس کا مسئلہ ہے لیکن درقس کا مسئلہ ایسا ہے کہ بہرحال اس کا استعمال نسبتاً کم ہے اس کا استعمال درقس کا استعمال ہمارے سماج میں نسبتاً کم ہے اس کا بھی استعمال بہت لیکن نسبتاً کم ہے وہ چیز جس کی لوگ اہمیت نہیں سمجھ رہے ہیں اور جو آداد و شمار جو میرے پاس آداد و شمار ہیں جو باتیں میں لکھ کر لیا تھا اس کا بھی اندازہ یہی ہے کہ تماکو سے مرنے والے زیادہ ہیں بنیزور ڈرکس کے تماکو کا استعمال کرنے والے زیادہ ہیں بنیزور ڈرکس کے تو اس لیے میں تماکو کی بات زیادہ کر رہا ہوں کہ تماکو کو آسان نہ سمجھئے جتنے لوگ سگریٹ یا تماکو کا استعمال کرتے ہیں اسی کی تمام ریپورٹیں ہیں کہ اس میں سے آدھے لوگ تماکو کے استعمال سے مریں گے جتنے لوگ بھی آج سگریٹ پی رہے ہیں تماکو کا استعمال کر رہے ہیں یا بیوی کا استعمال کر رہے ہیں آدھے لوگ 50% لوگ اس تماکو یا بیوی کے استعمال سے مریں گے ایک اور بات کہہ کے میں آگے بات کو بڑھاتا ہوں اسی طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ ہر سال تماکو کے استعمال سے کتنے لوگ مرتے ہیں ہر سال کتنے لوگ مرتے ہیں ہر سال تماکو کے استعمال سے دنیا میں ساکھ لاکھ لوگ مرتے ہیں کتنے لوگ ساکھ لاکھ لوگ ہر سال مرتے ہیں اور عجیب بات یہ ہے افسوس کی بات اور سمجھنے کی بات یہ ہے یہ بھی دین کا حصہ ہے اس کو سمجھئے یہ جو آداد و شمار ہے میری باتیں یہ بھی دین کا حصہ ہیں ایسا نہ سمجھے کہ اسلاح وعاشرہ کی بات سماجی برائیوں کی بات دین کا حصہ نہیں ہے یہ بھی دین کا حصہ ہیں اس کو سمجھئے اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ساٹھ لاکھ مرنے والے ساٹھ لاکھ لوگ ہیں اس میں سے تقریباً چھے سے آٹھ لاکھ لوگ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی تماکو کا استعمال نہیں کیا بیڑی کا استعمال نہیں کیا سگریٹ کا استعمال نہیں کیا پھر مرتے کیسے ہیں مرتے ہیں سگریٹ ہی سے لیکن انہوں نے کبھی بیڑی کا یا تماکو کا یا سگریٹ کا استعمال نہیں کیا ہے وہ مرتے ہیں اس چیز سے جس کو آدھ اسطلاح میں کہا جاتا ہے سکن ہینڈ سموکی آپ دھوان اڑاتے ہیں آپ سگریٹ کا استعمال کرتے ہیں آپ کا بچہ سگریٹ کا استعمال نہیں کرتا لیکن آپ اسے مار رہے ہیں تو جو ساٹھ لاکھ لوگ ہیں جس میں سے چھے سے آٹھ لاکھ لوگ جو مرتے ہیں وہ لوگ ہیں جو ٹرین میں سفر کرتے ہیں بغل والا سگریٹ پیتا ہے جو بسوں میں سفر کرتے ہیں بغل والا سگریٹ پیتا ہے جو آفس میں کام کرتے ہیں بغل والا سگریٹ پیتا ہے جو گھر میں رہتے ہیں ان کے والد سگریٹ پیتے ہیں یا بچہ سگریٹ پیتا ہے یا بی بی کا شوہر سگریٹ پیتا ہے اور یہ بھی ہے یہ بھی دکھا گیا کہ اس سے تمام باتیں موجود ہیں کہ بہت سارے بچوں کی موت اچانک ہوئی ہے شیر خوار دودھ پینے والے بچوں کی موت یا وہ بچے جو ابھی ابھی پیدا ہوئے ہیں ان کی موت ہوئی ہے اور موت کا سبب کیا ہے والد کا سگریٹ پینا اس کے علاوہ موت کوئی سبب نہیں پایا گیا ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں جو لگڑے ہیں لولے ہیں اپاہج ہیں یا ان کا دماغ کام نہیں کرتا دماغی اعتبار سے وہ معذور ہیں اس کی وجہ کون ہیں اس کی وجہ وہ آدمی ہے جو اس بچے سے سب سے زیادہ محبت کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے اس کے معذور ہونے کی وجہ اس کے لگڑا ہونے کی وجہ اس کے لولا ہونے کی وجہ اس کا ذہنی اعتبار سے معذور ہونے کی وجہ وہ باپ ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں اس بیٹے سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں اور اس دنیا میں اس ناکارہ حالت میں لانے کی وجہ سب سے بڑی وجہ وہی آدمی ہے تو اس کو سمجھئے کہ سگریڈ پینہ ہمارے صحت کے لیے نقصان دے ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح حدیث ہے آپ نے فرمایا ابو دعوت کی روایت ہے لا ضرر ولا ذرار کہ اسلام کا قائدہ یہ ہے کہ نہ تو کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ ہی کسی کا نقصان سہو نہ تو کسی کو نقصان پہنچاؤ نہ ہی کسی کو نقصان کرے آپ برداشت کرو تو یہ قائدہ یہ ہے کہ آپ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر آپ اتنے بےوقوف ہیں آپ اتنے کم سمجھ ہیں اتنے لا پرواہ ہیں کہ اپنی زندگی کی فکر نہیں ہے اپنی زندگی کی فکر نہیں ہے تو کم سے کم اپنے بچے کی زندگی کی فکر کیجئے کم سے کم اپنی بیوی کی زندگی کی فکر کیجئے اور جو انسان آپ کے ساتھ رہتے ہیں ٹریل میں سفر یہاں وہاں ان کی زندگی کی فکر کیجئے اور سیگریٹ مت پیجئے تماثوں کا استعمال مت کیجئے اور بتانے کے لیے اس باب میں جائیں گے تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ جتنے بھی کینسر آپ کے گلے میں ہوتے ہیں زبان میں ہوتے ہیں موہ میں ہوتے ہیں آپ کسی بھی ہسپٹل میں جائیں ٹاکا کا جو کینسر کا ہسپٹل ہے وہاں جا کر دیکھیں آپ گھبرا کر نکل آئیں گے آپ کو الٹی ہو جائے گی یہ جتنے بھی کینسر ہوتے ہیں اس میں سے یہ جتنے بھی کینسر ہے اس میں سے پچاسی سے نبی پرسنٹ کینسر کی وجہ جو گلے کا کینسر ہے موہ کا کینسر ہے زبان کا کینسر ہے اس میں سے پچاسی سے نبی پرسنٹ جو کینسر کے کیسز ہیں اس کی صرف ایک وجہ ہے تماثوں تماثوں صرف ایک وجہ اسی طرح جو فیپڑے کا کینسر ہے فیپڑے کا کینسر کسی اور وجہ سے بھی ہو سکتا ہے فیپڑے کا کینسر کے اور بھی اسباب ہیں لیکن 80 سے 82 پرسنٹ فیپڑے کا کینسر صرف اور صرف تماثوں بیڑی یا سگریٹ کے استعمال سے ہوتا ہے یہ چیز کیوں نہیں ہرام ہوگی یہ چیز کیوں نہیں ہرام ہے لوگ کیوں نہیں سمجھتے کون ایسے دماغ کیوں نہیں کام کرتا شیطان کے وسوسے میں کیوں جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اپنی زندگی بچاؤ اگر ہم اپنی زندگی نہیں بچاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرمان کی نافرمانی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرمان کی حکم عدولی کر رہے ہیں اگر ہم اپنے جسم کو نہیں بچاتے تو حدیث میں جو کہا گیا کہ جسم کے بارے میں بھی سوال ہوگا اس ذمہ داری کو ہم نے محسوس نہیں کیا تو یہ قرآن کی آیتیں یہ حدیثیں بتلاتی ہیں کہ بیڑی سگریٹ تماغوے تمام چیزیں حرام ہیں اور درقس جتنی بھی قسمیں ہیں درقس کی وہ تمام چیزیں حرام ہیں چند باتیں صبر کیجئے میں اگرچہ محسوس کرتا ہوں کہ ما شاء اللہ آپ نے کافی لمبا صبر کیا ہے کافی لقص سے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آیا ہوں تو چند باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ ان تمام چیزوں کے حرمت کی تیسری وجہ کیا ہے تیسری وجہ ہے فضول خرچی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَقُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا کہ کھاؤو پیو لیکن اسراف نہ کرو اللہ تعالیٰ نے دوسری جہاں اشاد فرمایا وَلَا تُبَذِّر تَبْذِيرًا اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِرَبِّهِ كَفُورًا وَكَانَ الشَّيْطَانَ لِرَبِّهِ كَفُورًا اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تُبَذِّر تَبْذِيرًا کہ فضول خرچی نہ کرو فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے اب فضول خرچی کا کیا مطلب ہے فضول خرچی دو انداز میں ہو سکتی ہے ایک فضول خرچی تو وہ ہے کہ جس چیز میں فضول خرچی کی جا رہی ہے فی نفسی یعنی وہ چیز جائز ہے لیکن اس میں حد سے زیادہ خرچ کیا جا رہا ہے مثال کے تو ایک چھوٹی سی مثال کہ میرے پاس پیسہ ہے کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے کہ مالدار ہے اس کی ضرورت ایسی ہے کہ بیس لاکھ کی کار میں اس کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے اسے کار میں بیٹھ کے آفس جانا ہے پکنک کے لیے جانا ہے بچوں کے ساتھ گھومنے پھرنے جانا ہے رشتہ داریوں میں جانا ہے کہیں بھی جانا ہے بیس لاکھ کی کار سے تیس لاکھ کی کار سے چالیس لاکھ کی کار بان لیتا ہوں کیونکہ بہت زیادہ پابندی بھی اسلام میں نہیں ہے آپ خرچ کر سکتے ہیں لیکن اگر بیس لاکھ کی کار سے آپ کا کام چل سکتا ہے تو کیا ضرورت ہے جھوٹی شہرت کے لیے جھوٹے نام کے لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ ایک کروڑ کی کار خریدیں آپ ہیرے لگی ہوئی کار خریدیں آپ چونے کی پلٹ لگی ہوئی کار خریدیں آپ کوئی ایسی کار خریدیں صرف نام کے لیے تو یہ فضول خرچی میں شامل ہے اس کو سمجھئے اسی طرح ایک اور مثال لیتا ہوں جو ہمارے سماجشہ مسئلہ ہے شادی کرنی ہے شادی میں خرچے ہوتے ہیں اور شادی میں ایک حد تک خرچے کرنا چاہیے لیکن اگر جو شادی ایک لاکھ میں ہو سکتی تھی جو شادی دو لاکھ میں ہو سکتی تھی جو شادی تین لاکھ میں ہو سکتی تھی آپ کیوں خرچ کر رہے ہیں دس لاکھوں پہ آپ کس کو دکھانا چاہتے ہیں آپ کس کا فائدہ کرنا چاہتے ہیں اب یہاں رونے کی بات ہے اگر رونا نہیں آتا تو رو لیجئے گا اکیلے میں رو لینا تبھی کس کو دکھانا چاہتے ہیں اس قوم کو کہ ہر گلی میں ہر سڑک پر ہر سگنل پہ اس کا آدمی یا اس کی عورت بھیگ مانگ رہی ہے کس کو دکھانا چاہتے ہیں یہ پیسہ کس نے خرچ کر رہے ہیں آپ نقاب لگا کے عورتیں آپ کی عورتیں آپ کی قوم کی عورتیں بھیگ مانگتی ہے سگنل پہ گھڑے ہو کے چوراہے پہ گھڑے ہو کے اور آپ اپنی شادی میں تیس لاکھ خرچہ کرتے ہیں چالیس لاکھ خرچہ کرتے ہیں اگر احساس نہیں ہے پھر شکوہ کس بات کا ہے اگر آج ہم سیاسی پارٹیوں کے پاس کتورے لے کر جاتے ہیں جا رہے ہیں اپنے حقوق مانگنے کے لیے تو شکوہ کس بات کا ہے اگر اتنا بھی احساس نہیں ہے آپ کے بھائی کی شادی آپ کے بھائی کی لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی ہے صرف پیسے کی کمی کی وجہ سے صرف جہیز کی وجہ سے اور وہ کسی غلطی میں یا لڑکا غلطی کا شکار ہوتا ہے اور آپ اپنی بیٹی کی شادی میں بیٹے کی شادی میں آپ پچیس لاکھ خرچ کر رہے ہیں تیس لاکھ خرچ کر رہے ہیں چالیس لاکھ کر کر رہے ہیں کس کے لیے کیا فائدہ ہوگا کیا قبر میں کام آئے گی وہ چیز کیا وہ چیز قبر میں کام آئے گی کیا وہ چیز آپ کی عمر کو بڑھا دے گی کیا آپ کی عمر ستر سال ہو جائے گی کیا آپ کی عمر اسی سال ہو جائے گی یا جنت میں کوئی خاص مقام مل جائے گا کیا مل جائے گا آپ کو اس کو سمجھئے میں نے اس لئے شروع میں کہہ دیا تھا باتیں کرنا فائدہ نہیں ہے اگر عمل نہیں کرنا ہے اگر سماج کو بدلنا نہیں ہے اگر زندگی میں تبدیلی نہیں لانی ہے تو باتیں کرنے کا کیا فائدہ تو آپ اس کو سمجھئے اور یہ آپ کے لئے میرے لئے ہیں کہ اگر شادی کرنی ہے کیجئے خرچہ اللہ نے دیا ہے ایک اندازے کے اعتبار سے خرچہ کیجئے میں نہیں کہتا کہ آپ صرف دس ہزار خرچہ کیجئے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے لاکھ خرچہ کیجئے دو لاکھ پانچ لاکھ اپنی کیفیسلی کے اعتبار سے خرچہ کیجئے پشتداروں کو بلائیے لیکن دیکھئے اور معاشرے کا ماحول کیا ہے فیس نہیں ہے لوگوں کی پاس کھانے کے لئے کھانا نہیں ہے پہننے کے لئے کپڑا نہیں ہے علاج کے لئے دوائی کے لئے پیسہ نہیں ہے آپریشن کرانے کے لئے پیسہ نہیں ہے لوگ بھوکے ہیں لوگ ننگے ہیں لوگ پریشان ہیں اور آپ یہ ہیں کہ دولت کا غلط استعمال کر رہے ہیں جو نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں دی ہے کل کو حساب ہوگا کہاں سے آپ نے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا یہ جو لستہدار ہے جن کو آپ کھلا رہے ہیں یہ جو کاروباری آپ کے پارٹنر ہے جن کو آپ کھلا رہے ہیں چاندی کے پلیٹ میں چاندی لگی ہوئی جو آپ دعوت نام چاندی کے بنا کے آپ تقسیل کر رہے ہیں کیا مرنے کے وقت یہ کام آ جائیں گے کیا دنیا میں کام نہیں آتے پیسہ ختم ہو جائے تو یہ لوگ آپ کو دنیا میں کام نہیں آئیں گے تو مرتے وقت کیا کام آئیں گے تو یہ جھوٹی شورت کے پیچھے مجھ جائی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فضول خرچی کا ایک راستہ تو یہ ہے جو لوگ کرتے ہیں اور فضول خرچی کا جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے فضول خرچی کا دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ حرام چیزوں میں فضول خرچی کریں چاہے وہ ایک روپیہ ہی کیوں نہ ہو چاہے دس روپیہ ہی کیوں نہ ہو چاہے سو روپیہ ہی کیوں نہ ہو آپ لوگ جو پینے والے ہیں ایک دن میں دس سگریٹ پیتے ہیں چین سموکنگ بڑے فخر سے کہتے بھی ہیں کہ میں چین اس موکر ہوں میں دس پیتا ہوں میں بیس پیتا ہوں میں دن بھر میں پچاس پی لیتا ہوں فخریہ ذکر بھی کیا جاتا ہے ایک روپیہ بھی حرام میں ڈالیں گے اس کا آپ کو قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا آپ نے ایک سگریٹ دو سگریٹ ایک پان کا میں مسئلہ علیہ نہیں اس کو نہ سمجھے گا پان کا مسئلہ علیہ ہے اگر تماکو والا پان ہے تو اس کا مسئلہ بھی وہی ہے جو سگریٹ کا ہے جو تماکو کا ہے کہ اگر آپ جو پیسہ خرچہ کرتے ہیں پان کے کھانے میں وہ پیسہ آپ حرام میں ڈال رہے ہیں اس کا آپ دیکھیں سمجھتے نہیں لوگ آپ چوری کر رہے ہیں وہ گناہ ہے چوری کرتا ہے لوگ اسے پکڑ لیتے ہیں چور 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 آدمی تماکو والا پان کھاتا ہے تماکو کھاتا ہے سگریٹ پیتا ہے لوگ اسے نہیں پکڑتے ہیں اس کو لوگ چور نہیں کہتے ہیں اسے غلط نہیں سمجھتے ہیں اگر چوری کرے گا دس روپیہ چوری کرے گا سو روپیہ اگر ہزار روپیہ چوری کرنے تو لوگ اسے ماریں گے پھٹیں گے دین میں ڈالیں گے اور ٹھیک ہے ڈالنا صحیح ہے مارنا صحیح ہے لیکن ایک حرام کام وہ کر رہا ہے ایک حرام کام یہ بھی کر رہا ہے جو اپنا دس روپیہ اپنا سو روپیہ اپنا ہزار روپیہ حرام چیز میں ڈال کے اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچاتا ہے اپنے بچوں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے اپنی بیوی کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے اپنی قوم کو نقصان پہنچا رہا ہے اور قیامت کے دن اس کو اس کا حساب دینا پڑے گا اس کو سمجھئے یہ چھوٹی بات نہیں ہے اگر آپ اپنی زندگی سے آپ بڑا مشن لے کے چلتے ہیں اگر آپ اپنی زندگی سے چھوٹی برائی خط نہیں کر سکتے روز مرہ کی برائی خط نہیں کر سکتے تو آپ بڑی برائی بھی خط نہیں کر سکتے کیا یہ سگریٹ یہ بیڑی یہ تمام چیزیں کیا یہ پاک چیزیں ہیں نہیں اللہ تعالی نے کہا کہ اے ایمان والو ہم نے تم کو جو پاک چیزیں روزی دیئے جو پاک چیزیں دی ہیں اسے کھاؤ اور اللہ تعالی کا شکریہ دا کرو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں دوسری جگہ اشارت فرمایا اپنی نبی کے بارے میں کہ نبی وہ ہیں کہ نبی ایسے ہیں کہ اپنی امت کے لیے ناپاک چیزوں کو گندی چیزوں کو حرام کرتے ہیں اور پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور نبی میں جلیل علی باتیں یہ کہہ رہا ہوں تاکہ کچھ باتیں آپ کے سامنے ہو جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیسن کے بارے میں پیاس کے بارے میں اور اسی طرح کراس نام کا ایک پودا ہوتا اس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی پیاس کھاتا ہے اگر کوئی لیسن کھاتا ہے فَلَا يَقْرَبًا مُسَلَّانَا ہمارے مسجد میں نہ آئے فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَعَذَّا مِمَّا يَتَعَذَّا مِنْهُ بَنُوا آدم کیونکہ فرشتوں کو تکلیف پہنچتی ہے ان چیزوں سے جن چیزوں سے انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے یعنی پیاس کی بدبو سے لیسن کی بدبو سے فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے انسانوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے اور یہ سنت ہے یہی شریعت ہے کہ اگر کسی نے لیسن کھایا ہے کسی نے پیاس کھایا ہے اس کے موں میں بدبو ہے تو شریعت کا حکم یہ ہے گھر میں نماز پڑے مسجد میں نہ آئے گھر میں نماز پڑے مسجد میں نہ آئے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ ایسا کرے اس کو تعلیم یہ دی گئی ہے کہ آئندہ اگر لیسن کھانا ہے پیاس کھانا ہے یا تو نماز کے بعد کھاؤ اگر نماز سے پہلے کھاتے ہو تو برش کر کے آؤ پھر نماز کے لیے آؤ کیونکہ اس کی بدبو سے فرشتوں کو اور انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اگر پیاس جو حلال ہے اگر لیسن جو حلال ہے جس کا کھانا جائز ہے اس سے فرشتوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو سگریٹ جو حرام ہے تماکو جو حرام ہے بیڑی جو حرام ہے اور میں اپنی بات کرتا ہوں میں دوسروں کی بات نہیں کرتا لوگوں کی تجربات الگ ہوں گے اگر کوئی تماکو کھانے والا یا سگریٹ پینے والا معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں اگر بغل میں نماز میں کھڑا ہوتا ہے اس کے موں سے جو بدبو آتی ہے وہ بدبو میرے یہاں میں نے جو محسوس کیا باتھروم کی بدبو کی طرح ہوتی ہے باتھروم کے بدبو کی طرح ہوتی ہے اب یہ الگ بات ہے کہ احساس زیاں جاتا رہا آدمی کو بدبو کا احساسی ختم ہو جائے بدبو ہی محسوس نہ ہو تو بات الگ ہے تو اگر پیاز کی بدبو اگر لیسن کی بدبو فرشتوں کو تکلیف دیتی ہے تو کیا سگریٹ کی بدبو کیا تماکو کی بدبو کیا بیڑی کی بدبو فرشتوں کو تکلیف نہیں دیتی تکلیف دیتی ہے تو یہ بھی یہ چیز حرام ہے کیونکہ یہ گلدی چیز ہے ناپاک چیز ہے یہ ایک غلیظ چیز ہے اور نبی تو آئے ہی اس لیے ہے قرآن شہادت دی کہ نبی تو آئے ہی اس لیے ہے کہ گندی چیزوں کو حرام قرار دیں اپنی امت کے لئے اور پاکیزہ چیزوں کو اپنی امت کے لئے حلال قرار دیں بہت ساری ہے بات لمبی بھی ہو جائیں گے اس لئے اپنی بات کو میں مختصر کر کے ختم کرتا ہوں بہرحال سمجھئے کہ جو اس کے نقصانات ہیں تمام چیزوں کو سمجھئے کہ تماکو سے ان چیزوں سے مرنے والوں کی تعداد ساٹھ لاکھ ہے شراب سے مرنے والوں کی تعداد تقریباً چھپن لاکھ کے اسفاس ہے ہر سال اور ڈرکس سے جو مرتے ہیں ان سے مرنوں والوں کی تعداد تقریباً جو ہے بائیس لاکھ کے اسفاس ہے یہ تمام چیزیں یہ سماج کے لئے نافور ہیں اور میں نے شروع میں کہا بار بار وہی بات دہراتا ہوں مقصد تقریر کرنا نہیں ہے اگر ہم اپنے سماج سے برائی کو ختم نہیں کریں گے تو برائی کو ختم کرنے کی کوشش کیجئے چاہے وہ تماکو کی شکل میں ہو چاہے وہ سگریٹ کی شکل میں ہو بیڑی کی شکل میں ہو ڈرک کی شکل میں ہو اور ایک آخری بات کہتے ہیں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں جس میں لوگ غلطی کر جاتے ہیں اگر کوئی بیڑی پیتا ہے سگریٹ پیتا ہے یا اگر کوئی ڈرکس خاص طور سے ڈرکس کا استعمال کرتا ہے آپ اس کو محلے سے باہر مت کیجئے اس کو دھتکاریے مت ہمارا ذہن یہ منگیا ہے گندہ آدمی اس کو باہر نکالو نہیں وہ بیمار ہے وہ بیمار ہے اس کو علاج کی ضرورت ہے اگر کوئی آدمی شراب پیتا ہے اگر سگریٹ پیتا ہے اور خاص طور سے ڈرکس کا جو مسئلہ ہے اگر ڈرکس کا استعمال کرتا ہے تو ہمیں اسے دوبارہ جنت کے راستے پر لانا ہے دوبارہ سماج صحیح سماج کی طرف لانا ہے وہ بیمار ہے وہ گندہ آدمی نہیں ہے وہ بیمار آدمی ہے اور اس کی مثال کیا ہے میں آخری بات کے ختم کرتا مثال کیا ہے ہماری سنت میں کہ ایک دفعہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ کئی دفعہ ان کو لائے گیا شراب کی وجہ سے ایک دفعہ شراب پی انہوں نے پھر لائے گیا ان کو جو ہے تازیر جو ہے سزا دی گئی دو بار تین بار جب چوتھی بار لائے گیا تو بعض صحابے اکرام نے یہ کہا کہ قب بہہ اللہ ما اکثر ما یوتا کہ اللہ اسے غارت کرے کتنی بار لائے جاتا ہے کتنی دفعہ شراب پیتا ہے اسے لائے جاتا ہے آپ نے فرمایا اپنے ساتھی کو گالی مت دو انہوں یحب اللہ ورسولہ وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے عجیب بات ہے شراب بھی ہمیشہ پیتا ہے نبی سے اللہ تعالیٰ سے محبت بھی کرنے والا ہے کہنے کا مطلب ہے کہ جو اچھائی کی جو رمک ہوتی ہے جو ایمان جو ہوتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا ہم کو علاج کرنا ہے اس کو کاٹنا نہیں ہے اس عضو کو ختم نہیں کرنا ہے اس عضو کا علاج کر کے اسے دوبارہ ہراب ہرہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دینِ اسلام کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے قرآن و حدیث میں جو باتیں ہیں اسے سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو عامل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالیٰ ہماری سوسائٹی سے ہمارے سماس سے ہمارے نوجوانوں سے بیڑی سگرد تماکو گھٹکا اور درست کی جتنی بھی خسمیں ہیں تمام لعنتیں ختم کر دے اللہ تعالی ہمیں وہ توفیق دے ہمارے اندر وہ قوت ارادی پیدا کرے ایمان کا وہ جذبہ پیدا کرے کہ ہم کوشش کریں تنظیم بنائیں کسی بھی انداز میں ان تمام برائیوں کو اپنے سماس سے یہ وعدہ کریں کہ ہم رکھا قدم دیں گے اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے وآخر دعوان عن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ